ہلو فرنٹس آج جو وشیں میں نے لیا ہے وہ ہم سب سے جوڑا ہوا ہے ایک بہت چھوٹی سی جنکاری جو کی جاگرکتہ کے ابحاؤں میں بہت ہی مہتپور پرباہو ڈال رہی ہوتی ہے جیون پہ اور میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ابھی ابھی کی بات ہے کچھ سمیں پہلے کی کہ میرے جو ایک مریش تھے اپنے بچوں کو دکھاتے تھے مجھے اور انہوں نے ہزبن وائف تھے دونوں نے مجھے بتایا پہلے فادر نے بتایا مجھے بچے کی ہماری آج کل بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگیں ہزبن وائف کی اور مجھے لگتا ہے کہ وائف میں پتنی میں چرچڑاپن بہت زیادہ آگیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے بہت کام کرنا پڑتا ہے اسے بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے جاتاک چرچڑاپن کی بات تھی تو یہ تو کامن سمسیہ سی لگتی ہے لیکن کیونکہ ان لوگوں نے میریش کاؤنسلنگ بھی لے لی تھی اور سائیکیٹریس سے بھی ملائے تھے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلا تھا اور ایک دوست کے ناتے مجھے اپنے اتیشی کے ناتے اپنی اندرونی سمسیہ ڈسکس کی تھی تو میں نے انہیں کہا کیونکہ آپ دونوں انڈیویجلی بہت اچھے انسان ہیں دونوں کو میں جانتا تھا اور اللہ کے لگ دیکھیں تو وہ دونوں ہی بہت اچھے انسان تھے اور دونوں بہت سمجھدار بھی تھے پڑھے لکھے تھے تو میں نے کہا کہ کہیں کچھ اور سمجھتے تو نہیں ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ جو کہتا ہوں آٹ نو سا روپے کا ہے وہ آپ کرا لیجے انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کر آیا اور ایک جو فائنڈنگ مجھے ملی اس میں وہ جڑ تھی سمسیہ کی تو وہ کیا تھی فائنڈنگ وہ ریپورٹ میں ایسا کیا تھا دونوں کی دونوں پوری طرح ویجیٹیرین تھے اور ہماری جو بھارت کی ادھیکانش جنسکھیا ویجیٹیرین ہے اور کچھ لوگ تو ویگن بھی ہیں ویگن مطلب جو کسی بھی طرح کا انیمل فوڈ نہیں لیتے جیسے کی ایگ اور ملک تک ایون جو دیش میں ماں سہری لوگ ہیں وہ بھی ماں سہر اوکیشنلی کھاتے ہیں کبھی کبار کھاتے ہیں تو ایک تطو ایسا ہے جو صرف اور صرف ماں سہری فوڈ اسٹف سے انسانوں کو ملتا ہے اور ہمارے جیون کی بے حد مہترپورن انگینت پرکریاؤں میں وہ تطو انوارڈ ہیں جیسے کی دی ای نی فارمیشن جیسے کی ہمارا پورا جینیٹک اسٹرکچر سے ہوتا ہے انزائیمز الگ الگ طرح کے چایا پچے میٹابولیزم ڈائیجیشن اور بہت مہترپورن ہمارے تنطر کا تنطر کو بنانے میں اس کا کام ہوتا ہے تنطر کا تنطر جو کی ہمارے پورے شریر میں ویبین سیگنلز کو لے کر جاتا ہے جو میں آج بول رہا ہوں آپ کے سامنے جو میں سوچ رہا ہوں جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ سب اس تنطر کا تنطر کی دین ہے تو ان سب پرکریاؤں میں وہ انوارڈ اور دربھا گیوش صرف اور صرف ماں سہری چیزوں سے ہمیں ملتا ہے اور ہیومن باڈی میں وہ خود نہیں بنتا اور وہ تتو ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا شاید ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی ٹویل کے پرتی بہت ساری اُسکتہ جاغرت ہوئی ہے ابھی سائنٹیفک ورڈ میں بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ ویٹامین سب سے کم یوٹیلائز سب سے کم اپیوگ کیا جانے والا ایسا ویٹامین ہے جس کی دیفیشنسی جس کی کمی بہت زیادہ ہے بھارت کے دیٹا تو نہیں پتا اور نہیں زیادہ اوٹھنٹیک ویشریس نی دیٹا ہے لیکن امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہیں اُس میں وہاں جبکہ مانسہ ہری پاپولیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس کے چالیس پرتیشت لوگوں کو تقریبا 39 پرتیشت کو تقریبا ویٹامین بی ٹویلڈ ایفیشنسی ہے تو ویٹامین بی ٹویلڈ ایفیشنسی یدی ہو کسی کو کمی ہو تو کیا کیا ہو سکتا ہے تو پہلے تمہیں بتاؤں کہ لکشن ویٹامین بی ٹویلڈ کی کمی کے موڈ کا سنگ سونا خاص کر ڈپریشن کا فیل ہونا آپسات فیل ہونا موڈ لو ہونا چرچڑاپن ہونا اُرزہ کا کمی محسوس ہونا انرجی ٹک نہیں لگنا اور جو کی ان کپلز میں ان کی وائس میں یہ سمجھتیا تھی جب یہ سب ہوگا تو گلتی ان کی دراصل تھی نہیں چھوٹی سی کمی تھی اور اس کے سپلیمنٹیشن سے وہ کافی کافی بیٹر ہو گئی ان کو پتا بھی نہیں چلا ان کی کوئی گلتی تھی ہی نہیں یہاں تک کہ دیکھیں کہ دونوں کی لڑائی جھگڑا کتنا برا ایمپیکٹ ہے کسی کی ویکتی کی پرسنل زندگی میں اس کے پاریوارک زندگی میں اس کے کریئر میں برا ایمپیکٹ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کو کم مورجہ کی وجہ سے جلدی تھکاوٹ ہونا تو لوگ آلسی ہونے کا ٹیگ لگا سکتے ہیں کیوں لگتا ہے کہ کم مورجہ ویٹیمنٹ بیٹرول کی کمی سے لوگوں میں ایک تو ویٹیمنٹ بیٹرول کی کمی سے ویکتی کو انیمیا ڈبلپ ہو سکتا ہے چونکہ کافی سبیں تک ایک سے پانچ سال تک ویٹیمنٹ بیٹرول کم ہو تب ہوتا ہے لیکن اس سے کہیں مہتوپونڈ یہ ہے کہ ویٹیمنٹ بیٹرول جو بھی آپ کاربوہیڈرٹ لیتے ہیں جیسے روٹی چاول دال ان سب چھت سے ہمیں کاربوہیڈرٹ ملتا ہے جو کی اورجہ کا پرمکس روت ہے یہ کاربوہیڈرٹ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے پھر ہمیں اورجہ ملتی ہے یہ جو کاربوہیڈرٹ سے گلوکوز میں کنورجن کی پرکریہ ہے بیٹرول اس میں ایک مہتوپونڈ کی سیکٹر ہے بیٹرول اور بھی وجہوں سے دوسرے ویٹیمنٹ سے ایک تو یہ کہ یہ صرف مانسہار میں ملتا ہے یا پشو سے ملنے والے تطووں میں ملتا ہے دوسرا انٹریسٹنگ ہے کہ اس کو بہت کم ماترہ میں ہمیں لینے کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر جیسے بچوں میں ایک گرام آدھا آدھا مایکروگرام سے ایک مایکروگرام تک کی ضرورت ہے مایکروگرام اور اسی طرح سے ایک ہیلدھی ایڈلٹ میں لگ بھگ تین مایکروگرام روزانہ کی ضرورت ہے اتنا کم وٹیمنٹ بی ٹویل روزانہ ہمارے بہت سارے فنکشن ہمارے ہارمونز ہمارے اینزائیم ہمارے چیہ پچے ہمارے تنسی کا تنس ان سب میں رول ادا کرتا ہے تو سب سے پہلا لکشن تمہیں کہوں گا کامورجہ ہونا تھکاوٹ کا محسوس ہونا چرچلا پن ہونا ڈپریشن محسوس ہونا اور اس کے بعد آتا ہے چوائنٹس میں درد کبھی کبھار جوڑوں میں درد ماں سپیشیوں میں درد کبھی کبھار جلنسی ہونا پنجوں میں یا تلووں میں اور پن جیسے چوبنے جیسی فیلنگ ہونا یہ سارے لکشن شروعاتی لکشن وٹیمنٹ بی ٹویل کی کمی سے ہوتے ہیں لیکن گمبھیر کیسز میں کبھی کبھار ویقتی کو ایکیوٹ سائکو سیز جس میں کی پاگلوں جیسا بیہیوئر کر سکتا ہے یہ تک وٹیمنٹ بی ٹویل کی کمی سے ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں وٹیمنٹ بی ٹویل کی کمی سے ہوموسسٹین نام کے تتو کی بڑھوتری بلڈ میں ہو سکتی ہے اور ہوموسسٹین زیادہ ہونے سے ویقتی کو ہارٹ اٹیک یا ایتھیروسکلوسیز ہارٹ سمبندیت ترے ترے کی سمجھتے ہیں ہائپرٹنشن ڈائیابیٹیز تک ان سب کا رسک بڑھ جاتا ہے تو ہوموسسٹین لیول کو بھی کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے وٹیمنٹ بی ٹویل حالانکہ اس میں انیو بیٹیمنٹ جیسے فولک ایسیڈ پائرے داکسین وغیرہ کا بھی رول ہوتا ہے وٹیمنٹ بی ٹویل کو سینیکو بیلک بھی کہتے ہیں اب آپ آتے ہیں وٹیمنٹ بی ٹویل کی کتنی ماترہ ضرورت ہے تو میں نے بل رہا ہے تین مائکرو گرام اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ جو شاکہ ہاری میملز ہیں شاکہ ہاری انسطندھاری ہیں ان میں بھی تو ضرورت ہوتی ہوگی جو صرف گھاسو کھاتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دکھت ہوتی ہے وٹیمنٹ بی ٹویل کی کمی سے تو دیکھئے انٹرسٹنگ ہے کہ پرکرتی نے ان کے وٹیمنٹ بی ٹویل بی ٹویل کم بناتا ہے نہیں بناتا تو یہ جو بی ٹویل ہے بیکٹیریاز کی وجہ سے ان اسطندھاریوں میں بن رہا ہوتا ہے جو شاکہ ہاری ہیں جس کی وجہ سے ان کو الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وٹیمنٹ بی ٹویل کن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو میں بولوں گا کہ پچاس سال سے اوپر کے ویکتیوں میں اس کی سمبھونہ کافی زیادہ بڑھ جاتی خاص کر جبکہ وہ مانسہ ہری یا پشو سے سمبندت جیسے دودھ مچھلی انڈا چکن ان کا استعمال نہیں کرتے ہوں دوسرا ہائی رسک گروپ تو ایک تو میں نے کہا بوڑھے دوسرا ویگنز جو کی دودھ تک نہیں لیتے تیسرا ہائی رسک گروپ ہے یدی آپ الکوہل لیتے ہیں یا اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں تو نیکوٹین جو ہوتا ہے وہ یا الکوہل ویٹیمید بیٹویل کے پیٹ سے ایبزورپشن کو کم کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے ایسے لوگ یا ایسے مرید جن میں آتوں سمبندت پرابلمس ہیں جیسے کی کروہنس ڈیسیز ulcerative colitis peptic ulcer chronic gastritis pernicious anemia اس طرح کی بیماریوں میں ویٹیمید بیٹویل خود با خود کم ایبزورپ ہونے کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے ایک اور high risk group جس میں کی ابھی ابھی کافی interest شو کیا جا رہا ہے وہ ہے pregnancy pregnancy کے سمیں ویٹیمید بیٹویل یدی کم ہوا تو preeclampsia نام کا گمبھیر سمسیہ ماں کو اتپن ہو سکتی ہے اس وجہ سے بیٹویل کی کمی پریگنید مظر میں نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ میں جو ماں اسطن پان کروا رہے ششو کو یعنی اس کے blood میں ویٹیمید بیٹویل کم ہوگا تو ششو کو milk میں ویٹیمید بیٹویل کم ملے گا جس کی وجہ سے اس کا brain کا IQ یا بدھی متتہ کا اس طرح پر دش پر پڑے گا ششو کے اس کی جتنا اچھا IQ ہو سکتا ہے اس سے کم IQ وہ achieve کر پائے گا تو اس طرح سے انیک و انیک نقصان ویٹیمید بیٹویل کی کمی سے ہو سکتے ہیں خاص کر تو ویکتی کے ویکتی ترپر کیونکہ وہ ارجہین افساد گرس محسوس کرے گا اور لوگ اس کو judge کر رہے ہوں گے ساتھی ساتھ میں heart attack کی رسک بھی بڑھ جاتی نید پر دش پواہ پڑ سکتا ہے یہ enzyme کچھ hormones کے لئے important ہے جیسے adrenal gland سے نکلنے والے hormones تو اس even جو sexual relationships پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے infertility ہو سکتی ہے ملز میں تو اس طرح سے کئی aspects ہیں vitamin b12 deficiency کے اور میں تو infect بہت کم cover کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ message ہے کہ اگر آپ vegetarian ہیں یا ماں سہاری ہیں بھی تو بہت occasionally کھاتے ہیں تو vitamin b12 کے کم ہونے کی سمبھاؤ اپ میں 50 پر تشتیشت یا اس سے بھی کہیں عدیق ہوگی کیونکہ بھارت میں اس کے research data اچھے سے اپلا نہیں ہے میں نے جتنوں کا کر آیا ادھ لو vitamin b12 ملتا ایک اور بات کئی بار serum vitamin b12 level جو 800 900 روپے میں ہو جاتا ہے blood investigation یہ low نہیں بھی ہو کم نہ بھی ہو blood report میں تو بھی vitamin b12 actual میں کمی ہو سکتا ہے کیونکہ blood report میں vitamin b12 کی کمی دکھنے میں کچھ وقت کچھ سال لگ سکتے ہیں جب کہ اس کے شروعات ی میں ایسی ویوستہ نہیں ہے پھر یہ food stuff بہت مہنگے ہیں اور بڑے شہروں کے بڑے malls میں ہی اپ لب دھونگے تو ایسے میں کہوں گا عام طور پر جو لوگ شاکہ ہری ہیں اور خاص کر یا تو الکوال لیتے ہیں یا نیکوٹین لیتے ہیں پچاس ورش کے اوپر کی عمر کے ہیں یا پریگننسی آپ لان کر رہے ہیں ان ستیتیوں میں ویٹیمن B12 اوپر سے لے لینا ایک بہت مہت مہت پون ڈی سی زن ہوگا جیون کا کتنی ماترہ لینی ہے اس کے کئی پروٹوکول سے عام طور پر ویسے تو 3 مائکرو گرام روز کی اچھا ہوگا اور میں ایک اور بات بتا دوں کی 1500 مائکرو گرام ہر ہفتے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کچھ مہینوں تک کیا ہوگا یدی آپ کا ویٹیمن B12 کم ہے ہی نہیں اور آپ نے ویٹیمن B12 لے لیا تو یہ ایک پرشن آئے گا کیا اس کے کوئی side ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو عام طور پر کوئی side ایفیکٹ نہیں ہوتے ایون اس کی زیادہ ماترہ بھی لے لی جائے تو بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ویٹیمن B12 water soluble جو پانی میں گھل جاتا ہے تو جب ہم اس کو لیتے ہیں اور یدی ادھیک ماترہ ضرور سے زیادہ ماترہ باڈی کو ملتی ہے تو یہ urine کے مادیم سے باڈی اس کو flush out کر دیتی ہے اس لئے اس کی toxicity یا اس سے ہونے والے overdose یا side ایفیکٹ کی سمبھونا نہیں کے برابر ہوتی ہے اس لئے ویٹیمن B12 آسانی سے لیا جا سکتا ہے یا blood test بھی کروا سکتے میں تو کہوں گا میں تو خود شروع کر رہا ہوں اور میں بیشوش میں لے لیتا ہوں ویٹیمن B12 ایک اور بات خاص کر مہلاؤں کے لئے اور یو جو دن بھر آئینوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا وہ لڑکیاں جو سیلفی کا بہت شاک لگتی ہیں ان کے لئے بتا دوں کی ویٹیمن B12 اسکن اور بالوں کے لئے بہت مہت پور ہیں اور نا کھون کے لئے اسکن بال اور نا کھون اس سے ہیلذی رہتے ہیں ویٹیمن B12 کی صحیح ماترہ لینے سے روک پرتی روز شمطہ پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے جو ہم سب ہم پڑھا ہاکو کنٹریز ہیں ہم بہت سارا یاد کرنا چاہتے ہیں تو میموریز کے لئے ویٹیمن B12 کی بہت ضرورت ہے اچھا کونس 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 اسی وجہ سے Votamin B12 Alzheimer's disease میں دیا جاتا ہے Alzheimer's آپ جانتے ہیں جس دیرے old age میں memory کا loss ہوتا جاتا ہے Ronald Reagan کو یہ تک بھول گئے تھے کہ میں کبھی Amerika کا راشت پتی تھا Alzheimer's disease کی وجہ سے Alzheimer's disease depression ان سب vitamin B12 کا role ہے vitamin B12 کی کچھ research depression کے مریضوں میں ہوئی جن میں گمبھی depression تھا ان کو 3 مہینوں تک high dose of vitamin B12 دیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان میں بہت زیادہ فائدہ ہوا جو کی anti depressant دوائیں بند تک ہو گئیں تو اس طرح سے vitamin B12 ہماری ادھیکانش population میں نہیں ہے یا ہم نہیں لے رہے ہیں آپ کہیں گے کی اوپر سے لینے کی ضرورت ہے پرکرتی سب چیزوں کا خیال رکھتی بلکل صحیح میں بھی یہی مانتا ہوں پرکرتی کو میں بہت مانتا ہوں پرکرتی بہت بہت smart ہے ہم انسانوں سے اور بہت ہی شاندار ویوستہ ہماری کو کا ڈاکٹر اوییٹ ہمیشہ کی طرح میں بولوں گا کی میرا ساتھ دیجئے میرا مشن ہے سوست سمرد راشت اور اس کے لئے میں جتنا چھوٹا چھوٹا یہ سی ہوگ مجھے لگتا ہے کہ جاگرکتا ایک اہم پہلو ہے اور مجھے مدد کیسے کریں مدد کریں ویڈیو کو دیکھ سبسکرائب کر چینل کو شیئر کر اور لوگ کو موٹیویٹ کر مجھ سے جوڑنے کے لئے thank you very much آپ سب کا بھار آج میں نے اپنے موبائل کیامرہ سے شوٹ کیا ہے پتہ نہیں کیسا ہوا آپ ضرور فیڈبیک دیں thank you very much thank you